علی گاور بلوٹ صاحب ایسا آخر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے گزشتہ تیرہ مہینوں میں جب سے آپ کی حکومت ہے کہ جس کے بعد آپ کو لگا یا ایک دو چار پانچ دس ایسی کون سی ہٹ دھرمی کسی بیروکریٹ یا سرکاری افسدان یہ کس محکمی کی طرف سے سامنے آئی جس کے بعد اس پارلیمان کو لگا کہ نہیں آپ ہمیں اپنی حرمت کے لیے ایک توہین پارلیمنٹ کا قانون لانا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے میری عباد آپ تک آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے کلیر آ رہی ہے میں نے پہلے بات کی تو آپ کو میری عباد نہیں پہنچی پھر میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس طرح دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے پھر تھے یہ طریقے استحقات اور استحقات کمیٹی کے حوالے پہ سائرہ بنو صاحبہ بات کر رہی تھی میرے خیال ہے کہ پروگرام میں سنجیدہ بات کی جائے ریلی ونٹ پہ بات کی جائے وہ بات ٹھیک ہے ان کا ایکسپیرینس جو بات میں کر رہا تھا میری بات کی یہ خود تائید کر رہی ہیں کہ یہ استحقات کمیٹی میں گئے گئی ہیں وہاں پر کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہے ایکچولی یہ ان کے بات درست ہے کہ استحقات کمیٹی کے پاس اگر کوئی پروپر اختیار ہو مطلب اختیار سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ استحقات کمیٹی میں آ کر بھی پیش نہیں ہوتا اور اس کے بعد بھی وہ ڈڑ جاتا ہے کہ میں آؤں گا ہی نہیں اور میں جواب دے ہی نہیں ہوں تو زیادہ رہی ہے یہ ادارے ہیں تو اس کے بعد اس کمیٹی کے پاس تو کوئی خاص ایسا اختیار تو نہیں ہے نا کہ جس کے ذریعے کہ وہ اس کو گرفتار کر کے لے آئے یا کچھ اور کرے زیادہ زیادہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں اور وہ بھی اس کنسان ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے ہیں اندھر بھی بیورکریٹسی بیٹھے ہوتے ہیں تو اصل اصل مسئلہ یہ ہے ایک تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لاؤ جو جس کی قانون سازی ابھی ہو رہی ہے آپ کے بات ٹھیک ہے اس کے آئے سے تیس چالی سال پہلے ہونی چاہیے تھی یہ ہم آلریڈی لیٹ ہے لیکن دیر آئے درستہ ہے اب بھی ہو رہی ہے اچھا کام لیٹ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مزاکہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کمیٹی کے لیے نہیں ہے کہ طریقہ استقاق کمیٹی کے لیے ادھر جتنی بھی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہر منسٹری کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی ہے ہر محکمہ ادھر دائر پارلیمان کے اندر جواب دے ہے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے تو وہاں پر اگر جس طرح سے بھی یہ بریک کے اندر ایک بات کر رہی تھی آپ کے ساتھ کہ میں نے فلان کو بلایا وہ بھی سن لی ہے آپ نے تو یہ ظاہر ہے کہ سائرہ بانو صاحبہ کی بات درست ہے کہ ان کو تو پہلی پیشی پر یاد اگر قانون سازی ہوئی ہوئی ہو ان کو پتا ہو کہ ان کے اوپر کوئی کنٹیمٹ لگے گی تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلی ڈیٹھ پر ہی آ جاتے تو یہ ایک موثر قسم کا ضرور ہونا چاہیے کئی ترقی آفتہ ممالک کی مجھے ابھی کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ انگلینڈ یہ پتا نہیں کس ملکی کہ پارلیمان کی اپنی حوالات ہے اگر کوئی توہین پارلیمان کرتا ہے آپ ابھی کوٹ کر رہے تھے میرا خیال ہے آپ نے اس کو سٹڈی نہیں کیا اور آپ نے ویسے کوٹ کر دیا ہے کہ اس کی بقاعدہ اپنی حوالات ہے کہ جو توہین پارلیمان کے کیسز ہیں یا بلکہ جو کچھ کمیٹیز جو سزا دے سکتی ہیں تو وہ جیل بھی اس کے اندر ایک بنی ہوئی حوالات بنی ہوئی ہے ان ملکوں کے اندر پارلیمان کے اندر کہ وہ اس میں ان کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مطلب ہے کہ جیل میں ٹانسر کیا جاتا ہے تو یہ جزا اور سزا کا کونسیپٹ تو بلکل ٹھیک ہے ایسی ویسے کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں یا امریکہ میں جو دنیا کی بہترین جمہوریتیں کہا جاتا ہے میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے اب آپ کی آنئر کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو چیک کریں گے لیکن ایسی بات شاید کہ چائنہ یہ نورٹ کوریا میں ایسا کچھ ہوگا جمہوریت ہوگی دیکھیں یہ تو کوئی بحث والی بات نہیں ہے کہ کہیں میں آپ کو بحثیں بتا رہا ہوں تو ادھر ایک حوالات بھی ہے لیکن قانون سازی قانون تو وہاں پر بھی ہوں گے کہ جو ادارے جواب دے ہیں جہاں پر تو ان کے مطلب ہے کہ ان اداروں کے اندر پیش ہونا چاہیے اور ان میں وہ جواب دے بھی ہونے چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں نا کہ کتنی وزارتیں ہیں ان وزارتوں کی ہر وزارت کی ایک سٹینڈنگ کمیٹیز ہے اور ان کی آگے سب کمیٹیز ہیں ایک جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے ایک استحقاق کمیٹی یہ بہت بڑی کمیٹیز ہیں تو مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی بندوق تو نہیں ہے نا خانون ہی ہے نا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو ایک لی کورٹ کرے گی عمل دراما اچھا یہ فرما دے جہاں علی بھی یہ فرمایے گا کہ شاید اس میں اپیل کا آگے حق نہیں ہے یعنی یہ جو کمیٹی بنے گی کنٹیمٹ کمیٹی اس کے پاس سیول کورٹ کا اختیار ہوگا اور اس میں جو سزا ہوگی چھے ماہ سے دس لاکھ تک کی اس کی اپیل آگے کسی کورٹ میں ہو سکتی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پہ میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں سٹیڈی نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی فارم ضرور ہوگا کہ سزا کے آگے اپیل تو ہونی چاہیے یہ تو ایک میں نہیں سمجھتا کہ اس میں نہیں رکھا ہوگا